بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ منگو آئسکریم کی ہے ہم اسے سب تین انگریڈینز کے ساتھ تیار کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینز دکھا دیتی ہوں دو کپ منگو جسے کیوبز میں کٹ لیا تھے اور ایک کپ بنانا اسے ہم نے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا تھرڈ فورت کپ میں نے یہ کنڈنس ملکہ لیا ہے پانچ سے سات عدد پسٹا اسے چوپٹ کر لیا ہے اور اسی طرح پانچ سے سات عدد میں نے یہ بادام لیا ہے اسے بھی کرش کر لیا تھا لیکن یہ اپشنال ہے ایک کپ کریم جو عام گھروں میں ہوتی ہے وہ لیے پہلے ہم فروڈ ایٹ کریں گے یعنی منگو اور بنانا اس کے بعد میں کریم ڈال رہی ہوں جو ایک کپ لی ہے وہ یہ آم کریم جو گھر میں ہوتی ہے میں نے کوئی ویپنگ کریم نہیں لی ہے آم کریم لی ہے میں نے اور یہ کنڈنس ملک اگر آپ میٹھا زیادہ لیتے ہیں تو ایک کپ ہی جائے گا میں نے تھرڈ فورت کپ لی آئی ہے اسے اچھی طرح ہم بلینڈ کریں گے کہ یہ ویل کمبائن ہو اس کی کنسسٹنسی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی اس کی آنی چاہیے اب میں اس میں تھوڑا سا یہ وینیل ایسنس ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اس سے ارومہ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اسے بول میں ٹرانسفر کر دیں گے آپ چاہے تو اسے باکس میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایون کرتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے تھوڑا سے بادام پستہ میں نے اس کے اندر بھی ڈال دیئے تھے اب میں اوپر سے بھی بادام اور پستے سے اس کو گارنش کروں گے آپ چاہیں تو مینگو کی چھوٹی پیس سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں دونوں سے خوبصورتی آ جاتی ہے ورنہ یہ ضروری نہیں ہے گارنش کرنا اب ہم اسے کور کر کے فریزر میں رکھ دیں گے چار سے چھ گھنٹے کے لیے میں اسے کلنگ شیٹ سے کور کر رہی ہوں اس سے یہ ہے کہ اس میں کرسٹل نہیں بنیں گے چار گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں میں نے پیالی میں بھی اس کو فریز کیا تھا اور بال میں بھی کیا تھا میں دونوں میں نکال کے دکھا رہی ہوں آپ کو بہت سوفٹ اور بہت کریمی بنی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے پیالی میں دکھایا تھا اب بال سے نکال کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے کتنے کریمی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نیوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے دعاوں میں یاد دکھیں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ